محمد الرسول اللہ بزن کر آگے تو پیسے دے دم کی رقم نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے دم ادا کرنی ہوگی کوئی ضروری نہیں کبھی کرو سال کے بعد اللہ دے دے میں نے ذل حلیفہ سے احرام بندہ شلوار اتارنا بھول گیا راستے میں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یاد آیا تو اتار دی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک شخص فوت ہو گیا ہے ابھی جنادہ بھی نہیں ہوا دفن بھی وہ نہیں ہوا ہم اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں فوت تو ہو گیا تھا اللہ کے ہاں تو بہت آ گئی جیسے مثلا یہاں کوئی آدمی فوت ہو جائے وہ تو سال سال تک رکھا رہتا ہے کوڈ سٹوریج میں کبھی کاغذات مکمل ہوں گے تو دفن کی اجازت ملے گی اگر نماز فجر کی کھڑی ہو جائے تو دو رکعہ سنت نہ پڑھیں نماز میں مل جائیں چونکہ یہی حکم ہے حدیث میں اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض میں مل جائے بعد میں دو رکعہ سنت پڑھنے سورج نکلنے کے بعد میں دو مہینے سے بیماری روکنے کے لیے حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں اگر اس دوران میں کوئی براؤن داغزہ ہے باران وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میرا ایک مشرعہ مانے میری بیٹی یہ دوائیں نہ کھایا کریں ان دوائوں سے نقصان ہوتا فائدہ نہیں ہوتا آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پر میری پیریٹ رک گئے اور میں عمرہ پورا کب لوں گی میرا حج پورا ہو جائے لیکن بعد میں ایسی مسئیبت بندی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو جو اللہ نے نکھا ہے ٹھیک ہے بلکہ کالی میں یا پرسو میں اشار میں میرے ایک دوست ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے پی ایس او آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی پاکستان سٹیٹ آئل اس کے چیئرمین ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں انہیں کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں میں امتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے تین دن بند کیا جاتا ہے خوراک بند کی جاتی ہے پھر دی بے کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے فوراں بس وہ پکڑو اور دی بے کرو انہیں کہا اس کے نتیجے یہ ہے کہ آج نم نو سال کی لڑکیاں بالے ہو گئی کیونکہ اس کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے میں نے کہا کہ یہ شریف لوگ ہیں میں اپنے گھر میں مرغی کا بوش لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلا سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہیں وہ جب مرغی کو دو دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کوئی دوسری طرح کرے گا بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا ایک ہی بات کو کیوں بار بار پوچھتے ہو بھی زمزم چوری لے جانا نجائز ہے بات ختم لے جانا ہے کارگو کر کے بڑک کر دو